دوستو ہم اس بات سے دھیان دیں کہ حلال روزی کتنی اہم ہے رسول اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل مقدر صحابہ آف علیہ السلام نے فرمایا تم میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جب وہ جنت کے سامنے جائے گا تو جنت کی آٹھ ہند روزیں خود کھل جائیں کہ مرحبا میرے اندر سے آئیے مرحبا میرے اندر سے آئیے مرحبا میرے اندر سے آئیے دروازوں میں جھگڑا ہونے لگے گا آپ میرے اندر سے ہیں آپ میرے اندر سے ہیں کون ہے وہ آئیے کون ہے وہ آئیے کہا کہا کہ وہ بندہ ابو بکر کی سجید عزی اللہ تعالی ابو بکر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے کہ جنت کے آٹھ ہند دروازے کھل جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ میرے اندر سے دشیں سب لوگوں کا فرضہ میں نے ادا کر لیا لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا فرضہ اللہ ہی ادا کر سکتے ہیں وہ ابو بکر سجید ہے مرو عبا بکر فل یسلی بالناس مرو عبا بکر فل یسلی بالناس تو قسم کے روائے ہوئے ہیں عائشہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے زندگی میں ایک اشارہ دے دیئے کہ میرے مسلح پر کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے کتنا بڑا آدمی غلام آیا دودھ لے گئے چھ سات دن کا پاکہ جلدی سے دودھ لیا اور پی گئی غلام نے کہا حضرت کہا کہ بھی دودھ بڑا چھا ہے کہاں سے لیا تھا کہ اب میں نے کچھ پیسے جیتے تھے کہ وہ کیسے کہ میں نے کسی کو مندر کیا تھا جادو کیا تھا اس جادو کرنے کے عوض مجھے انہوں نے آدھی آ دیا تو یہ پیسے مجھے ملے تھے اس کا میں نے دودھ لیا کہتے پتل تو نہیں ہوئے 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 تو نے تو پتل کر دیا ہو 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 امولیڈالی چھ سات دن کا فاقہ ہے کچھ کھایا نہیں کچھ بھیا نہیں اندر سے کھاں اکلتا ہے بھلکی شفت ہے پانی مگوا ہے پانی لا کیا اور پھر اندر ڈال کے پانی پیا اور پھر اس کے خصے پیٹ کیا اور پیٹ کرنے کے بعد اندر سے سب کچھ نکالا تو حالت خرابی بے ہوش کنے کی طریق ہوئے اولان نے کہا کہ یا حضرت یہ ہمیں کیا سکتے ہیں کوئی اتنا بھی بڑا اتنا بھی بڑا حرام ہے فرمایا ہے کہ امام کچھ کو روئے میں نے رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس جسم پر جس جسم نے حرام کا لکمہ دیا اس کے لئے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رحمت للعالمین فرما جو جسم حرام سے پلا جہنم کی آگ ہی اس کے لئے بہتر ہے دوستوں حلال کی طرف کی پڑا ہے والی امیر عبد الرحمان افغانستان کی بہت بڑے امیر تھے رشیہ کے خلاف سے افغانستان کی جند کی تو ایک موقع پر انٹیلیجنس نے آکے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہار کے آ رہا ہے آپ کا بیٹا ہار کے آ رہا ہے شید ہے بڑے پرشان ہوئے سجدے میں گرے دعاں گاTV کی دوسری انٹیلیجنس آئی تیسری انٹیلیجنس آئی یہ اپنی ایلیہ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا ہار کے آ رہا ہے نا ہی اسے ہو نہیں سکتا میں نہیں مان سکتا پھر کہا کے ہار کے آ رہا ہے نا ہی اسے ہو نہیں سکتا پھر کہا کے ہار کے آabilین وہی اسے ہو نہیں سکتا جب لشکر کضوم ہوا تو پتہ چلا کہ رشیر کو ہرا کے ریاست کو جیت کیا ہے ابھی تمہیں کیسے خطر کرتا ہے تب آتی ہے کہ جب میں حمل سے تھی تو میں نے ہمیشہ بابوزو اپنے آپ کو رکھا اور بچے کو جب بھی دودھ پلایا تو اپنے آپ کو بابوزو رکھ کے اور جو پیت المال سے وظیفہ آتا تو وہ لینا چھوڑ گیا کہ لوگوں کے ٹیکس کے آتا ہے پتہ نہیں کسی نے حلال کمائے کسی نے حرام کمائے ٹیکس ہمارے پاس آ رہا ہے حرام کا ٹیکس اگر آگے اور میں نے کھا لیا اس کا اثر میرے بچے پہ ہو جائے یہ کچھ پہنچا جاتا ہے یہ شریعت میں ضروری ہے لیکن یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں ہر ایک کی بات نہیں ہوتی چنانچہ کہنے لگے کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بے وضو دودھ ہی پڑایا ایسا بچہ کبھی دشمن کے سامنے سر جو گا دے ایسا ہونی سکتا ہے حلال مال کے اثرات ہوتے ہیں حلال مال کا ایک نقوت ہوتی ہے امام شافعی رضی اللہ علیہ وسلم آج اکر اصل میں اکابرین کا تذکرہ پہنچ ہو گیا ہمارے اکابرین میں بہت بڑا نام ہے امام شافعی ان کی عمر تھی بارہ برس بارہ برس تیرہ برس یہ چھوٹی سی عمر تھی مکہ قریش کے رہنے والے تھے یہاں سے نکلے ہیں مدینہ میں امام مالک کی مجلس ہو رہی تھی اور امام مالک کی مجلس میں جا کے بیٹھے امام مالک کی مجلس کا عجیب رنگ ہوتا تھا امام مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کے سامنے یوں بیٹھے ہوتے ہیں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں آج اگر آپ جائیں تو حجرہ جو ستونِ آئیشہ ہے یہ قبر مبارک کے بلگو سامنے ہے یعنی قبر مبارک ادھر ہے اور ستونِ آئیشہ یہاں پر ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ادھر جو چھوٹا سا محراب پناہ ہوئے جہاں پر آج کل نماز نہیں ہوتی نماز دوسرے محراب میں ہوتی ہے تو اس محراب کی جگہ پھر امام مالک بیٹھا تھے اس لئے کہ ابن مصرود یہاں پر بیٹھا تھے تو امام مالک یہاں پر بیٹھتے اور بیٹھتے اس قبر والے نے یہ فرمایا اس قبر والے نے یہ فرمایا کیوں فرماتے تھے اور امام مالک کا جسم میں اثر ایسے ہوتا تھا کہ ذرا قبر میں ٹھیلا پن نہیں ہوتا تھا اور اٹھنا ٹیٹ لگاتے تھے اور آگے سولہ سو طلبہ یا اس سے زیادہ طلبہ ہوتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے کسی میں جرد نہیں ہوتی تھے کہ ہل سکے وہ اس کو بیعت بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات کی جاری اور اللہ یوں ہی لگا ہو وہ اس کو بیعت بھی سمجھتے تھے اور ان کی بیٹھیاں پیشے پردے میں ہوتی تھی جہاں کہیں کوئی غلطی کرتا تھا حریف پڑھنے میں یوں لکڑی پہ لکڑی ماتی ٹک کی آواز آتی اس سمجھ جاتا کہ حدیث میں غلطی ہوئی ہے حدیث کا دوبارہ پر یعنی زبرزیر میں یا کوئی ایسے آگے پیشے غلطی ہوتی ہے امام مالک رحمت اللہ لے یہ قدیث کا درست ہے اور امام شافر رحمت اللہ لے پہنچے ہیں اور پہنچ جاں پیشے بیٹھے ہیں اور پیشے بیٹھے ہیں دیکھا کہ کوئی پوچھا کہ کاغذ واضح کوئی کسی کو جررت نہیں ہے ہلنے کی جررت نہیں ہے جررت کیسے ہوئی ہے امام مالک رحمت اللہ لے ایک سبق پڑھا رہے ہیں جھٹ گا رہے ہیں پھر وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہو کیا رہے ہیں جب سبق ختم ہوا تین سو حدیث سے ایک سبق پڑھاتے تھے تو کہا کہ میرے دامن اٹھا کہ دیکھو کمر سے کیا ہے پیشے تو دیکھا کہ کمر کے اوپر ایک بہت بڑا بچھی تھا جس نے سترہ جمعوں پر ڈنگ مارا ہوا لیکن ہلے نہیں کہ اللہ کے علیہ بی کے حدیث کی تعدوی مجھ سے ہو جائے گی کہ میں اپنے درد کو اللہ کے نبی کی روایت اور بات کے سامنے ترجیح دے گوں جس والی پیدا دی ہوتا یہ عدد تھا اور یہ احترام تھا اس زمانے کے لوگوں کا حدیث کے آگے ہو امام شافر احمد اللہ نے یہاں پہنچے ہیں اور امام شافر احمد اللہ نے یہاں پہنچ کر پیچھے بیٹھے اور پیچھے بیٹھ رہا تھوک سے ہاتھ پہ حدیث لکھنا شروع کر گیا ہو 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 اب کیا ہے اب امام مالک سے کیسے بڑھتاش ہو کہ کوئی ٹھوک سے حدیث نہیں ہو ہو پرداشت ہو رہا ہے اب مالک نے سبب کے بات بدایتا ہے گستاف یہ کیا کرتا ہے تاصل میں نئے شرف کتابت حاصل کرتا ہے شرف کتابت یہ ہوتا ہے کہ جیسے شیف حدیث پڑھاتے تھے تو طلبہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیق لیتے تھے اس کو شرف کتابت کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں میں نے فلاں بزر کی زیارت کی ہے تو ایسے کہتے ہیں میں نے فلاں بزر سے حدیثیں لٹھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے شرف کتابت ہوتا ہے امام شافی کو گھر میں لے کر کے اور کھانا پیش کیا ہے امام شافی سارا کھانا کھا تھا تو بہت غصے ہوئے کہ مہمان کو سارا کھانا نہیں کھانا چاہیے تو تھوڑا سا بچانا چاہیے تاکہ میزبان کو سمجھ میں آئے کہ میرا میہمان خوب کھانی ہوگا اس کو شرمندگی نہ ہوگا اگر میہمان سارا کھانا 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 تو میزبان کو دکھتا ہی ہے اور ہوتا ہے تو اور بھی کھا جاتا ہے تو تھوڑے پویر سفیر ہوتا ہے اور اپنے سارا کھانا کھانا کہ جب ہی سارا کھانا کھانا یہ تو مناسب نہیں ہے اس طرح اپنے شاگر سے پوش ہوں کہا کہ آپ سے ایک انہ حلال کرتا اور اس تھانے میں اتنے انواد تھے کہ میں پوری راج لیٹ کر بروایات سے مزامین نگالتا رہا اور آپ نے ایک حدیش رہا یا ابا عمیر ما فعلا نغیر ابا عمیر میرے توتے کا کیا ہوا یہ کیوں گفتے ہو مزاں میں نے اس سے مسئلے نکال لیا سو مسئلے توتے کے بارے میں آپ نے پوش ہوا اس کا مطلب توٹہ پالنا جائے جائے صرف مسئلہ نگال اس کا مطلب توتہ پالنا جائے جائے اگر توتہ مر گیا اس کے بارے میں آپ کو دلکھ ہو رہے بچے سے مزاہ کرنا بڑے کاف بچے سے مزاہ کرنا اور مزاں اس کے نام تبلیب تاتی ہے بچے کا نام کچھ اور تھا آپ نے کہا ابا امید تو بچے کا مزا مزا میں نام بچے کوئی بہت ایسے کہتے ہیں کہ جائز ہے اس حدیث نے مسئلہ ہے کہ ایسے میں نے سو مسائل نکا دیں اس سب اس خانے کی بردت ہے جو میں نے آپ کے پاس سکتا ہے تو ایسی بے شمار براقات ہوتی ہیں جب انسان حلال کھانے کا استعمال کرتے ہیں اور ان چیزوں میں پر ہوتے ہیں